موسیقی موجود ہوں شاپی فائی کے یہاں پر ہوم اور یہاں پر دیکھیں تین چار چیزیں رہتی ہیں نیم یور سٹور شیپنگ ریٹس پیمر پروائیڈر اور ٹیسٹ آرڈر تو دیکھیں سب سے پہلے میں نیم سٹور پر یہاں پر کلک کروں گا مجھے اپنی شاپ کا نام یہاں پر دینا پڑے گا اب کیا نام میں نے رکھنا ہے وہ میں یہاں سے کروں گا میں معذرت اب جو بھی میں نے نام دینا ہے وہ میں یہاں سے کروں گا تو دیکھیں میں اپنی شاپ کا کیا نام رکھا تھا تو سمپل جو بھی آپ کی شاپ کا نام ہوگا وہ آپ یہاں پر لکھیں گے تو میں یہاں پر دے دیتا ہوں بسم اللہ شاہ اس کے بعد اگر آپ سٹور کا فون نمبر وگرہ دینا چاہتے ہیں کچھ انفارمیشن تو دے سکتے ہیں میں یہاں پر سیو پر کلک کر رہا ہوں تو دیکھیں جو میرے سٹور کا نام تھا وہ بسم اللہ شاہ ہو گیا ہے اب میں یہاں پر اس کو چیک مار کرتا ہوں اس کے بعد آتا ہے شپنگ ریٹس اب میں اس پر آتا ہوں دیکھیں ہمارا جو کوٹس ہے یہ لوکل اب بھی ہم جو سٹور کا سیٹ اپ کر رہے ہیں یہ لوکل پاکستان کے لیے کر رہے ہیں یعنی کہ لوکل پروڈکٹ سے لگانے کے لیے پاکستان میں پروڈکٹ سیل کرنے کے حوالے سے تو اس میں جو شپنگ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں شپنگ اینڈ ڈیلیوری اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ شپنگ جو ڈیلیوری ہے وہ فیس لگتی ہے ڈیلیوری چارجس لگتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے جتنے بھی شپنگ کی چیزیں ہیں جیسا کہ کون شپ کرے گا کون سے کریئر کے ذریعہ آپ شپ کریں گے وہ سارے کو یہاں پر آتا ہے اب پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہاں پر صرف یہی آپشن کارامت ہے یعنی کہ یہ جو آپ کو شپنگ والا آنا نظر آ رہا ہے باقی سارے جتنے بھی آپشنز ہیں وہ آپ کو یعنی کہ انٹرنیشنل جو شپی فائی کے سٹورز ہیں ان کے لیے کارامت ہوتی ہیں یعنی کہ پاکستان سے باہر کہ لیں یا پھر اس طرح کہ لیں کہ فسٹ ورلڈ جیسا کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے لیے ہیں تو پھر بھی میں ان سب پر ایک ایک یعنی کہ کچھ تھوڑا بوت آپ کو بتا دوں گا لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شپنگ کی تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں وہ یہ کہ جتنا بھی شپنگ ریٹ ہوتا ہے یعنی کہ شپنگ چارجز پاکستان میں ایسا ہوتا ہے جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس میں شپنگ چارجز لوگ ڈال دیتے ہیں تاکہ جو شپنگ کاسٹ ہوتی ہے وہ وہاں پر فری آتا ہے لوگ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ فری میں یہ پروڈکٹ یعنی کہ فری ہے شپنگ چارجز نہیں لگ رہے تو وہ زیادہ آرڈر کرتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ دینا چاہیں تو دیکھیں سمپل آپ نے وہاں پر کلک کیا اگر میں دوبارہ آپ کو دکھا دوں یہاں پر آپ نے کلک کیا یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ اس پیج پر آئیں گے یہاں پر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر پروڈکٹ وغیرہ دیکھنے کو مل رہی ہیں اور یہاں پر دیکھیں شپنگ اوریجن یہاں پر ڈومیسٹک ہے یعنی کہ پاکستان یہاں پر ہمارا سٹور ہے اور یہاں پر دیکھیں انٹرنیشنل یہ انٹرنیشنل یعنی کہ inactive ہے تو اس کو آپ یہاں سے delete کر سکتے ہیں delete نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ inactive ہے اس نے وہاں پر شو ہونا ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر domestic پر بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کوئی بھی یعنی کہ shipping rate ڈال سکتے ہیں جیسے کہ میں add rate پر click کرتا ہوں یہاں پر آپ نے میں قیمت دیتا ہوں کہہ دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ 299 یعنی کہ shipping fees ہے shipping charges ہیں تو میں یہاں پر done کر سکتا ہوں یہاں پر مجھے نام دینا پڑے گا اور done تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر مجھے میرا آ گیا یعنی کہ shipping cost آ گئی یہ جو اوپر ہے اس کو میں یہاں سے delete کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر میری shipping cost آ گئی اب دیکھیں اگر تو آپ کو condition وغیرہ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں یہی سے یہاں پر آپ دیکھیں تو add condition pricing condition سے مراد یہ ہے conditional pricing سے مراد یہ ہے کہ آپ کچھ شرائط رکھ دیتے ہیں جیسے کہ weight کے حوالے سے minimum 5 kg ہو اور maximum 20 kg ہو تو اس میں جو shipping rate ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ 2000 ہوگا یعنی کہ 3000 کر لیں اتنا ہوگا اس طرح آپ conditions وغیرہ لگا سکتے ہیں price کے حوالے سے لگا سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ minimum اگر کوئی 6000 کا order کرتا ہے تو اور maximum یہاں پر رکھتے ہیں maximum رکھتا ہی نہیں ہوں اچھا maximum یہاں پر کر دیتا ہوں 40 ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ 6000 کا order کرتا ہے maximum 4 لاکھ سے زیادہ تو اس کی جو delivery charges ہیں وہ free ہو یعنی کہ اس کا کوئی charges اس کو pay نہ کرنے پڑیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہاں سے تو وہ سارا کچھ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے simple یہاں پر save پر click کرنا ہے اور اس نے save ہو جانا ہے یہاں پر دیکھیں میں save پر click کرتا ہوں تو اس نے save ہو گیا اب دیکھیں مختلف zone بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پر سمجھ لیں تو دیکھیں جیسا کہ پاکستان میں بھی اگر کوئی آپ کہتے ہیں کہ northern areas میں product بھیج رہی ہیں تو different cost پرتے ہیں تو آپ یہاں پر zone بھی create کر سکتے ہیں کہ اگر وہاں سے order آتا ہے تو ان کے لیے جو shipping cost ہے وہ اتنی ہوگی اگر کوئی crouchی سے کرتا ہے تو اس کے لیے cost اتنی ہوگی وہ سارا کچھ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ free ہی رکھتے ہیں اور جتنی بھی یعنی کہ shipping cost ہے وہ product میں ہی ڈال کر ڈال دیتے ہیں تو اس طرح وہ کرتے ہیں تو آپ بھی وہ ہی کریں گے جو سب کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے ایسے یہ cast رکھنی ہوتی ہے آپ دیکھیں یہاں سے اس کو میں نے رکھا اس کے بعد آپ دیکھیں یہ سارے options پاکستان میں تو کام کے نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کو میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں ان سب پر ہم ایک ویڈیو لائیں گے ایک اوڑا لیکچر لائیں گے جو ان سب چیزوں کو cover کرے گا لہٰذا ابھی ہم ان چیزوں کو cover نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں expected delivery dates وگرہ یہاں سے ان کو manage کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ expected dates وگرہ بتا دیتے ہیں کہ پانچ سے چار دن میں چار سے پانچ دن میں deliver ہو جائے گی product اسی طرح different چیزیں آپ کو پتا ہوگا وہ date بتا دیتے ہیں کہ اس date کو متوقع ہے کہ آپ کی product آپ کے گھر کی دہلیز تک پہنچ جائے گی تو وہ سارے کچھ یہاں پر ہے پاکستان میں اگر میں یہاں پر ابھی کی بات کروں تو یہاں پر یہ کام نہیں کرے گا اسی طرح یہاں پر local delivery local delivery دیکھیں یہ بھی setup اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی specific area آپ ڈال دیتے ہیں کوئی postal code وگرہ یہاں پر یعنی کہ setup میں تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دیکھیں جیسے کہ میں اگر یہاں پر رکھتا ہوں یہاں پر آپ address ڈال دیتے ہیں کوئی بھی اس area سے product order کرتا ہے تو آپ وہاں پر یعنی کہ خود سے deliver کر سکتے ہیں local delivery سے مراد یہی ہے اب دیکھیں pick up in store اب یہاں پر یہ ہے کہ جو customer ہے وہ آپ کی location سے آ کر اپنا parcel وصول کرے گا میں نے کہا کہ یہ پاکستان میں کارامت نہیں ہے تو کچھ یعنی کہ اہم چیز نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے اب یہ بھی اسی طرح ہے delivery customization کہ جو بھی باہر ہے یعنی کہ جو checkout کا page آتا ہے اس کو کیا کیا چیزیں نظر آئیں کیا چیزیں نظر نہ آئیں وہ سارے کچھ یعنی کہ یہاں سے آپ customize کر سکتے ہیں delivery کے حوالے سے اسی طرح saved packages اب دیکھیں مختلف packages ہوتے ہیں جن میں product ڈالی جاتے ہیں تو ان کے جو labels وغیرہ وہ تمام چیزیں ہیں وہ آپ shopify سے shopify سے لے سکتے ہیں اور پھر جو packaging material ہے ان پر چسپا سکتے ہیں لیکن آپ کو میں بتا دوں یہ بھی بیرون ملک کے لیے ہیں پاکستان میں یہ کارامت پاکستان میں زیادہ سے بات ہے اس نے کام کرنا ہی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد enable third party calculated rates at checkout اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ کوئی courier ہے آپ نے رکھا ہوا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ آپ یو اسے سے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ نے کوئی courier company کے ساتھ یعنی کہ آپ نے رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو یعنی کہ آپ کا plan upgrade ہونا چاہیے shopify میں تو آپ کا plan بھی یعنی کہ hire ہے وہاں سے آپ simple size کے ساتھ connect کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ جو charges ہیں وہ courier والے خود ہی count کر بتا دیا کریں گے customer کو کہ کون سے area سے customer ہے کون سے اس نے location ڈالی ہے اس حساب سے وہ نے count کر کر بتا دیں گے کہ shipping rates اتنے بنتے ہیں تو یہ اس حوالے سے ہے تو امید ہے آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آگئی ہوگی ویسے تو یہ پاکستان کے والے سے نہیں ہے تو اس لئے کچھ ضروری نہیں ہے اس پر ہم ایک lecture لے کر آئیں گے جس میں یہ ساری چیزیں cover کریں گے تو آپ دیکھیں اس کے بعد آتا ہے packing slips اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ان کو آپ انوائس آپ نے دیکھا ہوگا انوائس وغیرہ ٹھیک ہے آپ اسی طرح کا سمجھ لیں اگر آپ نے اکثر دراز سے بھی package وغیرہ منگوایا ہو تو اس میں آپ کو slip وغیرہ ملتی ہے تو وہ والی ہے ساری چیز دیکھیں اس کو بھی آپ یہاں سے customize وغیرہ کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری اوپر shop کا نام آگیا اور یہاں پر shop کا نام آگیا order number وہ تمام چیزیں ٹھیک ہے آپ اس طرح یعنی کہ اس کو بھی customize کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم یہاں سے جاتے ہیں پیچھے اور یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں custom order fulfillment اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی order یعنی کہ add car دیتے ہیں service یعنی کہ اس کا نام اور email کوئی بھی order آتا ہے اس کو email بھی چلا جائے گا کہ یہ order ہے جدار سے بعد وہ پھر آ کر یعنی کہ وہ لے جائے گا آپ سے order تو یہاں پر بھی courier company وغیرہ وہ سارا کچھ ہے تو لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ shipping یہاں پر آپ rates وغیرہ رکھ سکتے ہیں آپ اس کو صفر ہی رکھیں گے product میں ڈالیں گے cost اگر نہیں ڈالتے product میں shipping cost تو یہاں پر آپ کو ڈالنے پڑے گی تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی اور جہاں سے آپ کر یہ new profile پر click کر کے اب دیکھیں payments میں یہ ہے کہ کافی سارے options ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس پر ہم ایک lectures لے کر آئیں جس میں یہ ساری چیزیں cover کریں گے یہ تمام چیزیں لیکن ابھی local store کو لے کر چال رہے ہیں تو اسے حوالے سے میں بتاؤں گا cash and delivery تو اس کو آپ نے simple scroll down کر نیچے آئیں یہاں پر دیکھیں manual payment method آپ اس پر click کریں اور یہاں پر cash on delivery رکھیں گے آپ نے یہاں پر additional instructions وغیرہ ڈالنی ہے وہ ڈال سکتے ہیں جو کہ customers کو deliver ہوں گی کچھ شرائط وغیرہ ہوتا ہے جیسے terms and conditions وغیرہ وہ آپ ڈال سکتے ہیں payment وغیرہ parcel لینے کے بعد آپ کو پیسے واپس نہیں کی جائیں گے اس طرح تمام چیزیں کتنی کٹ ہوتی ہوگی وہ سارے کچھ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد دیکھیں activate cash on delivery پر click کر دیں اور یہاں پر دیکھیں cash on delivery ہو گیا آپ نے اس طرح باقی سارے options ہم explore کریں گے لیکچر میں وہاں پر ان سب کو دیکھیں گے تو یہاں پر جو ضروری ہے local store کے لئے وہ دیکھ رہے ہیں cash and delivery اب دیکھیں یہاں پر place a test order آ رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم چیک مار کرتے ہیں یہاں سے ہم اس کو close کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ہم نے کر لیا یہاں پر میں شابی فائی کے store پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں ہم نے کر لی یہاں پر done بھی آگیا اس کو میں کریئر کیا تھا جیسے کہ آپ پتا ہے پچھلے لیکچر میں اگر آپ نے لیے ہیں تو آپ کو بتا ہوگا یہاں سے دیکھیں add to card کریں گے پر آئے گی پھر آگے سارا process تو دیکھیں جو بھی بندہ آرڈر کرے گا آئی گے آپ آرڈر پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو آرڈر ملے گا اب کیوں نہیں آ رہا شو تو دیکھیں اب بھی ہم نے کوئی plan شاپی فائی کا رکھا ہی نہیں ہے میں نے آپ بتایا ایک ڈالر پی کرنا ہے اس کر لی ہے ایک ڈیٹیل سے ایک پوری ویڈیو لاؤں گا جس میں ہر آپ چین کو کر کر دکھائیں گے تو جو لوکل سٹور کے لیے ضروری ہے وہ چیزیں تو چلے ہو گئی اب ہم ان تمام آپ چین کو دیکھ لیتے ہیں جن کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب ایک چیز آپ نے یاد رکھ رہی میں تو کہتا ہوں مجھ سے آپ وعدہ کریں خوش ہے کہ آپ شیابی فائی کا سٹور بنائیں گے تین دن دن دیتے ہیں آپ اس میں تمام چیزیں دیکھیں گے صبح بیٹھیں گے شام تک آپ نے تمام چیزیں ایک ایک چیز کو دیکھنا ہے جو یعنی کہ ہار سٹور کے لیے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہی آپ چین ہوتا ہے آرڈرز تو یہاں پر آپ جتنے بھی آرڈرز آئیں گے ریسیب ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے اب اسی طرح دیکھیں یہاں پر یہ جو دوسری نمبر پر اپشن آ رہا ہے ابنڈنٹ چیک آؤٹس آ رہا ہے اس پر آپ کلک کریں یہاں پر وہ والے آرڈرز آئیں یہاں پر وہ والے آپ کو دکھائی دیں گے کارڈ میں تو رکھا گیا ہے لیکن انہوں نے خریدا نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پر ہے پروڈکٹ اب آپ پر کلک کرنا ہے یہاں پر چیزیں آپ دیکھنے کو ملتی ہے پروڈکٹ میں آپ دیکھیں یہاں پر کلیکشنز ہیں آپ کلیکشنز کو دیکھ چکے ہیں پہلے یعنی ہم بات کر چکے ہیں تو یہاں سے آپ کلیکشنز وغیرہ کرتے ہیں یہاں پر آپ کے جتنی بھی پروڈکٹ ہیں انکہ انکہ کتنی ہے سیلر سیل کر دی ہیں وہ سارا آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر باقی آپ چیزیں نہیں لیکن یہ اس لئے ہے کہ سپلائر سے آپ مال لیتے ہیں اس حوالے سے ہے یہاں پر دیکھیں کسٹمر پر آپ کلیک کریں تو یہاں پر دیکھیں آپ کو کسٹمر کے جتنی چیزیں ہیں وہ یہاں پر مل جائیں گی یعنی کہ کسٹمر کی ڈیٹیل وہ آرڈر ہسٹری وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر مل یں گی اس کے بعد یہاں پر سیگمنٹ سیگمنٹ میں یہ ہے کہ آپ کو تمام چیزیں جیسے کہ وہ والے کسٹمر جنہوں نے آپ سے کبھی نہ کبھی کوئی چیز خرید دی ہے ان کے سارے کنٹیکٹ آپ کو یہاں پر مل جائیں گے اسی طرح ایمیل سبسکرائبر اکثر لوگا اپنا ایمیل دیتے ہیں تو وہ سارے آپ کو ایمیل یہاں مل جائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں تمام جو بھی چیک آٹ ہیں جنہوں لوگوں نے چیک آٹ تو کیا یعنی کہ کارٹ میں آپ کی چیز رکھی لیکن پرچیز نہیں کی ان کی ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گی اسی طرح کسٹمر جنہوں نے ایک سے زیادہ بار آپ سے چیزیں ہریدی وہ تمام چیزیں یہاں پر آپ کو مل جائیں گی اب کنٹینڈر یہ بھی کچھ اہم نہیں ہے اسی طرح اگر ہم نیچے آتے ہیں اسی طرح دیکھیں انیلیٹکس پر آپ کافی ساری انفارمیشن ملے گی یعنی کتنی سیلز ہو چکی ہے وہ تمام چیزیں آپ یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی اب اسی کے ساتھ دیکھیں لائیو پر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کتنے لوگ مجود ہیں کون بندہ آرڈر بھی کرنے والا ہے ایک گنٹے میں کتنی سیلز ہوئیں وہ بھی یہاں پر دیکھا 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 تو تمام معلومات آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی یہ بھی کچھ اتنا یعنی کہ دیکھیں دیکھیں مختلف قسم کے دسکاؤنٹ کر سکتے ہیں یہاں سے مطلب آپ دیکھیں یہاں پر آپ چار طرح کے دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک تو آپ ہے کہ کچھ پر یعنی کہ دیکھ دیتے ہیں کہ اتنے پیسوں کا ایک ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آفر آپ دیتے ہیں تو وہ تمام چیزیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ایک ایک کر آپ نے ضرور دیکھنا ہے اب دیکھیں یہاں پر آنلین سٹور آنلین سٹور آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پھر سے میں دیکھا دیتا ہوں یہاں پر پریمیم کہیں سے ملتی ہے اس کو کیسے لے کر آنا ہے وہ تمام چیزیں یہاں سے آپ کریں گے اب دیکھیں بلاگ پوسٹ پوسٹ تو آپ بہت کم لوگ ہی کرتے ہیں پاکستان میں قبل تو کرتے ہی نہیں ہیں پیجز پر دیکھ لیتے ہیں اکثر ویب سائٹ پر آپ نے مختلف پیجز وغیرہ دیکھے ہوں گے جیسا کہ یہاں پر کنٹیکٹ کا پیج ہے تو آپ پیج پر کلک کر نہ مختلف یعنی پیجز بنا سکتے ہیں اسی طرح نیوگیشن میں یہ ہے کہ جیسے منیو ہوتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں مین منیو میں ہوم ہے کٹلاغ ہے کنٹیکٹ کا آپ نے ٹائٹل دینا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو مدد دیں گی رینک کر دیں گوگل پر تو یہاں پر آپ وہ والے الفا لکھیں گے جو گوگل پر لوگ سرچ کرتے ہیں تو اس طرح کے ہوم پیج کا ٹائٹل اس طرح کچھ اور یہاں پر دیکھیں سوشل میڈیا پر گوگل انیلٹکس اگر تو آپ کو پتا ہے کیا ہے تو ٹھیک اگر نہیں پتا تو اس پر ہمارے چینل پر ایک ویڈیو پر ہی ہے میں اس کا لنک آپ دے دوں گا اچھا تو اس کو گوگل انیلٹکس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے رنگ کروانے والے آپ نے یہاں پر ڈسکرپچن وغیرہ کیورڈ ڈالنے ہے اسی طرح آپ نے فیس بک کے لئے سیٹ اپ کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ جتنا بھی دیٹا ہے آپ بتائے گا کون کون سے لوگ آپ سٹور پر واپس آئے آپ کی چیز خریدی وہ سالہ کچھ آپ یہاں سے دیکھیں گے گوگل پکسل بھی آپ یہاں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ کو مزید آپ شنز یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر ہے انیبل گوگل اس کو آپ نے کیپ چیک ہو نا آپ نے انیبل دینے دینا ہے کیونکہ اکثر لوگ سپیم ہو جاتا ہے جس سے مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ آپ رکھیں گے اسی طرح جانے کہ ان کو آپ نے چیک ہی رہنے دینا ہے چاہ اس جگہ آپ کو چیک کر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر کوئی لگن کرنے آتا ہے یا اکاؤنٹ کریئٹ آپ نے یہاں پر آپ کو میں آسان زبان میں یعنی کہ جلدی سے تمام آپ سے روبرو کروا دیا اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اچھے سے پریکٹس کریں تمام آپ چنز کو اکسپلوڑ کریں خود سے جب آپ خود سے کریں گے نکال کو یہ اگر انٹرفیس چینج بھی ہوتا ہے تو آپ خود سے اس کو سمجھ سکیں گے بجائے اس کے آپ سوچ کر رکھیں کہ ایک ایک چیز سیکھ نہیں ہے یعنی کہ ایک ایک بٹن کا بتا جائے اس طرح نہیں آپ نے خود آنا ہے یہاں پر تین دن کا ٹرائل لینا ہے وہ ٹرائل ہتم ہوتا ہے تو آپ ایک 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 طرح آپ ان آپ سکتے ہیں ان سب کریں اس طرح یہاں پر آ رہا ہے کہ سیلیکٹ کریں تو اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ پہلے پریکٹس کرنے ہیں اچھے سے ان تمام اپشن کو ایک اپشن کو ایک اپشن جیسے کہ آپ دن رکھ سکتے آج میں ہوم کے سار اپشن کو ایک سپلور کرنا ہے پھر میں ایک ایک اپشن کو ایک سرچ کرنا ہے کیا اس کا مطلب ہے اس طرح کسٹمرز کے کنٹین کے تمام چیزوں کے یہ تمام کام میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں تو امید ہے کہ یہ چیز آپ کریں گے کیونکہ جب میں نے ٹیسٹ لینا ہے تو میں سوال ایسے ایسے کرنے ہے پھر ہی آپ کو سارٹیفکیٹ دیا جائے گا تو اگر تو آپ سٹوڈنٹ ہے تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے یہ آپ کے سائنمنٹ کے طور پر آپ